ان کے لب رنگی کی نچھا بلے تھی کہ جس نے چب بد مذہب اور وہابیت کو برا کہنے کے تعلق سے ان کی غیبت کرنے کے تعلق سے بھی بعض لوگوں کے جو دل میں اس قسم کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کی غیبت یہ برانی کرنی چاہیے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے اور غیبت بہت بری چیز ہے اور اس کے اوپر بہت سخت عذاب ہے وصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے شریعت کے اندر ہر معاملے کے بعض چیزوں میں دو پہلو ہوتے ہیں تو اس کے دوسرے پہلو پہ بھی نظر رکھنی چاہیے اگر کوئی سنی عالم دین یا مفتیان اکرام کسی چیز کا بیان کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ ان کے بارے میں بدگمانی تانہ زنی کرنے بلکہ ان کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ ردے بدمذابیت کرتے ہیں یا کسی فرقہ باطلہ کے خلاف جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تو وہاں لوگ جو ہے ان سے بڑے علامہ بن رہے ہوتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے مولانا کو یہ بھی نہیں بتا کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے تو اصل میں سکھے یہ دو پہلو ہوتے ہیں ایک طرفہ بیان کر دینا کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے یہ بری چیز ہے اس میں کسی کا انکار تو نہیں ہے لیکن ایک چیز ہے کہ غیبت کی بھی جو ہیں وہ جائز صورتیں ہوتی ہیں کہ جس میں غیبت کرنے پر ثواب ملتا ہے اور برائی سے آگا کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے اور اسی طریقے سے اس پر کسی قسم کا عذاب نہیں ہوتا تو جس طریقے سے قرآن پاک نے جو ہے نا ایک قائدہ بیان کیا کہ خنجیر کا گوشت کھانا حرام ہے لیکن اس کے ایک دوسرا رخ بھی بیان کیا ہے کہ کن صورت میں خنجیر کا گوشت کھایا جا سکتا ہے تو معلوم یہ چلا ہے کہ کسی بات کو لے کر کسی بھی عالم دین کے بارے میں کہ وہی رد وحبیت پر ویڈیو کیوں آتی ہیں یا یہ مولانا اکثر وحبیوں کے خلافی تقریر کیوں کرتے ہیں ان کی ساری تقریروں میں دوسرے لوگوں کو ٹارگیٹ کیوں کیا جاتا ہے تو یہ تو غیبت ہے تو غیبت کی بھی اسی طریقے سے جیسے خنجیر کے گوشت کھانے کے تعلق سے قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ کب اس کو کھایا جا سکتا ہے حرام ہونے کے باوجود اسی طریقے سے شراب کو کپیا جا سکتا ہے حرام ہونے کے باوجود تو اسی طرح اس کی بھی دوسرا پہلو ہوتا ہے کہ غیبت جو ہے کب غیبت یا گناہ وہ نہیں ہوگی برائی جو ہے مٹانے آیا ہے برائی عام مت کرو غیبت مت کرو وہ چیز ایک الگ ہے لیکن بات دراصل یہاں اتنی ہے کہ دین اسلام برائی کو مٹانے آیا ہے اب ظاہر ہے کہ برائی مٹانے کے لیے برائی کو جو ہے identify تو کیا ہی جائے گا لوگوں کو کہ یہ برائی ہے تب ہی تو وہ مٹے گی تو برائی پھیلانا ایک الگ چیز ہے پھیلی ہوئی برائی سے آگا کرنے ایک الگ چیز ہے تو جو دین اسلام ہے وہ برائی مٹائے گا اسی صورت میں کہ جب دین اسلام کے اندر بھی اگر کوئی ایسی برائی موجود ہو گئی ہے بدعقیدگی کے تعلق سے تو اس کو آگا کیا جائے گا تو اس کو برائی پھیلانا نہیں کہتے بلکہ پھیلی ہوئی برائی سے آگا کرنا تاکہ لوگ اس سے بچیں اور نقصان سے بچیں یہ کہتے ہیں تو اسی طریقے سے اگر آپ اس بات کو لیں گے یعنی آپ کو یہ قائدہ لوگوں کا سچ مان بھی لیا جائے کہ بھئی غیبت نہیں کرنی چاہیے کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے تو پھر اس کے اندر تو بہت ساری قرآن اور حدیث کے خلاف باتیں آ جائیں گی خود قرآن کے اندر جو ہے وہ کافروں کی مضمت بیان کی گئی ان کی برائی بیان کی گئی اسی طرح منافقین سورہ کافرون پڑھ لیں تو اس کے اندر بھی دیکھیں آپ کافروں کی کھل کے مضمت کی گئی اور دوسری صورتوں کے اندر بھی منافقوں کی حرامیوں کی نشان دے ہی کی گئی اس طرح رسولوں کو برا بھلا کہا گیا ان کے لئے جہنم کا حضاب اسی طرح فاسقوں کے بارے میں ظالموں کے بارے میں تذکرے کیے پچھلی امت کے بیانات عیب بیان کیے لوگوں کی نصیحت کے لئے اس کا مطلب کسی بھی چیز کی برائی بیان کرنے کی کئی ساری صورتیں ہو سکتی ہیں اگر اس پر ایک ہی مطلق حکم ہو جائے کہ غیبت کرنی نہیں چاہیے تو پھر قرآن حدیث کی وہ ساری عبارات کا کیا حکم ہوگا کہ جس کے اندر دیکھنے میں ان لوگوں کی برائی کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے اسی طرح کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا اور کون کون جہنمی ہیں یہ ساری باتیں قرآن نے بیان کی تو اب آپ یہ کہیں گے کہ قرآن کے اندر یہ سارا تذکرہ ہے تو کیا ان آیتوں کو نہیں پڑھنا چاہیے یا پھر ان آیتوں کو لوگوں کو اس کا درس نہیں دینا چاہیے اس سے مثالیں نہیں دینی چاہیے تو پھر تو بات وہی ہو گئی کہ بندے کو آدھا علم نہیں ہوتا سکھے کا ایک پہلو ہوتا ہے اور اسکول کالیج کی چار کتابیں پڑھ کے وہ دین میں اپنا آپ کو علامہ سمجھ رہا ہوتا ہے اور علماء کی تقریروں میں یا اس قسم کے جو بیانات علماء کی طرف سے آتے ہیں اس میں اپنی رائے کا عقل جو ہے وہ عقل کی دخل کر رہا ہوتا ہے ان کو سکھانے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے تو جس طرح غیبت یا برائی کرنا جو ہے نا ایک غلط اور گناہ کا کام ہے تو اسی طرح اس کا ایک دوسرا رخ ہو سکتا ہے کہ اس میں جائز کی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں خود سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ فاسق کی برائی سے پریز کرتے ہو کہ لوگ اس کو کپ پہچانیں گے تو مطلب یہ ہوا کہ فاسق کی برائی یعنی اس کی غیبت غیبت نہیں ہوتی کسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کتنے معاملوں میں برے لوگوں کی برائی کری اور اگر آپ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ واقعی کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہمیں ان سے کہہ تم اپنا کرو اپنے اچھے اچھے کام کو دیکھو کسی کی برائی کو مت لو تو پھر ان کو تو اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے اس میں بھی تو شیطان سے پنہ مانگی گئی ہے اس کا برائی کی طرف تذکرہ کر کے اس سے پنہ اللہ تعالی سے مانگی گئی ہے تو پھر کیا وہ لوگ اعوذ باللہ بھی پڑھنا چھوڑ دیں گے کیونکہ جو شیطان کر رہا ہے اپنا کام اس کو کرنے دو آپ کو کیا ہے آپ خالی نمازیں پڑھو اور روزے رکھو اللہ تعالیٰ بتا لگہ سکر کرو ضروری ہے ان آیتوں کو پڑھنا جس میں شیطان کو برا کہا گیا ہے تو پھر تو اس معاملے میں یہ بھی حکم آئے گا اور پھر حضور پاک کا فرمان جو بدمذہب کے تعلق سے موجود ہیں یا وہ نشان دہیاں جو حدیثوں کے اندر موجود ہیں کہ جس نے کسی بددین یا بدمذہب کی تعظیم کی اس نے دین کو ڈھانے میں مدد کی یعنی دین کو کمزور کرنے میں اس کو گرانے میں مدد کی تو اب یہ کہ آپ کہیں گے جس سب کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے لیکن حضور نے فرمایا بد مذہب کی تعظیم نہیں کی جا سکتی تو اب بات آپ کی مانی جائے گی یا نبی پاپ کی مانی جائے گی کہ انہوں نے کیا فرمایا یعنی جو دین لے کر آئے جن پر قرآن نازل ہوا ان کو بھی وہ چیز نہیں معلوم ماذا اللہ کے جو آپ کی اکلوں میں آ رہی ہے کہ برائی نہیں کرنی چاہیے آپ اتنے پاکیزہ بن رہے ہیں کہ آپ کو وہ برائی برائی نظر آتی ہے لیکن اللہ رسول کو کیا وہ نظر نہیں آئے کہ مسلمانوں کو کس طریقے کے حکم نازل ہو رہا ہے تو جن کا دین ہے وہ زیادہ دین کو جانتے ہیں اور پھر جو ہے نا انبیاء کے علم کے وارث جو ہے نا وہ علماء ہوتے ہیں عوام نہیں ہوتی تو اس لئے عالم حضرات یا مقرر حضرات بہتر جانتے ہیں کہ کب کس کی غیبت کرنی چاہیے کب کس کی نہیں تو یہ ان کا ایک پروفیشنل کام ہے لوگوں کی جہالت اور کم علمی ہے کیونکہ وہ اسکول کالیج کے پڑے ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ایک نیو جنریشن ہیں پڑے لکھے ہیں اور یہ جو عالم یا مولانا لوگ ہیں یہ لوگ پڑے لکھے تو نہیں ہوتے اس لئے ان کو یہ چیز معلوم نہیں ہوتی حالانکہ ہر شخص اپنی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے تو اس لئے دوسرے کو نصیت دینا اور خاص طور میں دین میں یہ لوگوں کی جہالت بری باتیں ہیں تو بد مذہب کی یعنی غیبت کے تعلق سے بھی یہی حکم ہے کہ اس کی غیبت جو ہے وہ جائز ہے اس کی برائی کرنے پہ کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا اور اس کو جو لوگ غیبت یا برائی تصور کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی خود کم علمی ہوتے ہیں علم دین ان کے پاس ہوتا نہیں ہے سیکھنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا بس اپنی رائے کی جو ہے وہ دخل دین کے اندر کر رہے ہوتے ہیں تو حضور پاک کا یہ فرمان کی ہے فاسق کی غیبت سے کب بجو گئے اچھا فاسق اور بد مذہب دونوں کا کمپیٹیشن اگر کیا جائے تو بد مذہب جو ہے وہ خطرناک بنیزبت فاسق کے زیادہ ہے تو حضور پاک کا یہ فرمان کہ بد مذہب کی تعظیم کرتے ہو یا اس کے ایب بیان نہیں کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے وہ بد عقیدہ کو بھی اس حکم کے اندر داخل کیا جائے گا کیونکہ مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں یعنی غیبت کرنے کے حکم سے بد مذہب اور فاسق کے بارے میں کہ فاسق سے دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو اس کا فساد دنیا تک رہتا ہے دنیا کے معاملے میں اور اس سے نقصان دنیا کا ہوتا ہے لیکن جو بد عقیدہ ہوتا ہے یا بد مذہب ہوتا ہے اس سے نقصان آخرت کا اور دین کا ہوتا ہے تو سب سے بڑا نقصان دنیا کا نہیں سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ دین کا اور عقیدے کا اور ایمان کا نقصان ہے جو وہ نقصان پہنچے گا وہ زیادہ خطرنا کے فاسق کے مقابلے تو جب فاسق سے آگاہی کرنے کا حدیث میں حکم آیا ہے تو پھر بدرجہ اولہ اس پہ تو عمل کیا جائے گا کہ بد مذہب یہ بددین سے آگاہی کی جائے تو اس لئے بعض لوگوں کو یہ رہتا ہے خواتین کو بھی رہتا اکثر فرط حاشمی کی وکیل بن کے آتی ہیں بہت ساری کہ وہ تو صحیح باتیں بتاتی ہیں تو ان کی باتیں صحیح ہیں یا غلط ہیں یہ ایک جاہل عوام جج نہیں کر سکتی اول تو یہ ہے یہ بلکل ویسا ہی ہے کہ جیسے کوئی ڈاکٹر دوائی دے اور بندہ اس دوائی کو دیکھ کے اپنے اکل سے اندازہ لگائے کہ یہ لال والی گولی درد کی ہو سکتی ہے یہ پیلی والی گولی پیٹ کے درد کی ہو سکتی ہے تو گولیوں کا رنگ دیکھ کے اندازہ نہیں ہوتا اسی طریقے سے جو دوائی اگرچہ دکھنے میں ایک جیسی ہو دو گولیاں لیکن دونوں کے کام الگ الگ ہوتے ہیں اور اس کو سمجھانا ان کے ماہرین کا کام ہے ڈاکٹرز کا کام ہے تو سیم ویسے ہی کہ اگر کسی نے کوئی بددین یا بدہبن زہب نے بات بتائی ہے تو آپ اس کو خود جج نہیں کر سکتے کہ اس نے صحیح بتائی ہے یا نہیں بتائی آپ کو تو دکھنے میں سب کچھ اچھا لگے گا کیونکہ آپ کو دین کی سمجھی اکل اس درجے کی نہیں ہوتی جس درجے کی علماء کو ہوتی ہے کیونکہ یہ دین اصل میں انہی کے ذریعے سے اب تک آیا ہے یہی جو ہے وہ جن کا مرتبہ علماء کا شہیدوں سے زیادہ بڑا بتایا گیا کہ شہیدوں کے خون علماء کی کلم کی سیاہی سے تولے جائیں گے اور وہ غالب آئے گی تو اس لئے علماء کا مقام بعض عوام سے تو خیر بہت زیادہ ستر درجے زیادہ ہے لیکن یہ کہ شہیدوں سے بھی اوپر بتایا گیا تو اس کا مطلب آپ کو ہی سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی مقرر حضرات بد مذہب گرد کرتے ہیں تو وہ غیبت نہیں کرتے اور غیبت کیونکہ سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں تو غیبت جائز بھی ہوتی ہے ناجائز بھی یہ جائز والی غیبت کا ایک حقوم ہے جس کے بارے میں میں نے مثالیں دین کے جیسے قرآن پاک نے بہت ساروں کی برائیاں بیان کی حضور پاک نے بہت ساروں کی برائیاں بیان کی اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آئے حضرت ابو بکر محمد ابن شیرین رحمت اللہ تعالی کے تعلق سے عالی حضرت امام علیہ السنت نے اس کو نقل بھی کیا ہے یہ ایک بد مذہب ان کے پاس آیا اور اس نے حضور پاک کی حدیث سنانے کے بارے میں تذکرہ کیا کہ میں حضور پاک کی حدیث سنانا چاہتا ہوں تو آپ نے وہ منع کر دیا کہ میں آپ سے حدیث نہیں سنوں گا پھر اس نے آگے زور دیا کہ اچھا ٹھیک ہے قرآن پاک سن لیں تو انہوں نے منع فرما دیا کہ میں قرآن پاک بھی نہیں سنوں گا تو امام ابو بکر رحمت اللہ تعالی نے جب اس سے منع کیا وہ شخص چلا گیا تو اس کے بعد جو ان کے لوگ ماں موجود تھے انہوں نے حیرت کے ساتھ ان سے معلوم کیا کہ قرآن پاک ہی تو سناتا یہ حدیث مصطفیٰ ہی سناتا اس میں سننے میں کیا دکھت تھی ہم کون سے ان کے عقیدوں پہ آ جائیں گے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ قرآن حدیث تو سناتا لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اپنی اکل سے بھی تشریح کرتا اور جب یہ اپنی اکل سے تشریح کرتا تو اس کی کوئی بات ممکن ہے کہ میرے دل میں آ جاتی دل میں گھر کر جاتی ہے اس میں میں غور فکر کرنے لگتا کیار یہ بات تو صحیح کر رہا ہے تو ایسا کوئی وسوسہ دل میں آئے کہ جو ایمان پہ خطرہ پیدا کر دے اس سے دور رہنا چاہیے تو اس سے معلوم چلا کہ اچھے اس سے کچھ باتیں اور بھی معلوم چلیں جو خاص امپورٹنٹ ہے وہ سب سے پہلے تو یہ کہ امام ابو بگر رحمت اللہ تعالی عربی کے جاننے والے اور فارسی کے جاننے والے تھے اگر وہ بدعقیدہ قرآن کی کوئی تشریح اپنی اکل سے کرتا تو کیونکہ وہ تو ایک عالم دین تھے امام تھے انہیں وقت کے تو ان کو تو فوراں یہ چیز نوٹ ڈاؤن ان کو ہو جاتی اور پکڑ میں بھی آ جاتی وہ کہ بھئی یہ آیت کی تم نے تفسیر غلط کری کیونکہ وہ خدعالم تھے تو وہ جان سکتے تھے اسی طرح اگر وہ کوئی حدیث غلط بیان کرتا یا اس میں اپنی طرف سے الفاظوں کو جوڑتا گھٹاتا یا اس کی تشریح بیان کرتا تو آپ کتنی آسانی سے اس کو پکڑ بھی سکتے تھے کہ بھی یہ تشریح غلط ہے کیونکہ آپ عالم دین تھے عربی زبان پر ماہر تھے فارسی زبان پر ماہر تھے اور علوم اسلامیہ پر بھی ان کو دسترست تھی اس کے باوجود بھی آپ نے انکار کر دیا کہ مجھے نہیں سننی کیا پتہ کوئی بات دل میں گھر کر جائے اب آپ کمپیریزن کریں امام ابو بکر رحمت اللہ تعالیٰ اور ان کے آج کے دور کے لوگوں کے کہ اب اگر کوئی بدمذہب قرآن کی آیت بتا کے اس میں اپنی منمرضی کی تشریح لاتا ہے تو کیا یہ لوگ پہچان جائیں گے جو جاہل عوام ہیں کہ جن کو نہ عربی کی سمجھ ہے نہ فارسی کی سمجھ ہے نہ اسلامی ضروریات دین کے مسائل سے بھی واقف نہیں کیا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اب کوئی شخص اور اس میں ہوتا ہے یہ پلمبر جیسے جو لوگ ہیں منحوس قسم کے جو وہ چینل پر بیٹھ کر لوگوں کو قرآن اور حدیث کے اپنے منمرضی تشریح بتا رہے ہوتے ہیں اور ایسے قذاب آزم ہیں کہ اتنے بڑے بڑے جھونٹ اس میں بول رہے ہوتے ہیں لیکن کیوں کی زبان عربی اور فارسی یا حدیث اس کی شرع یا پھر قرآن پاک اس کی تفاصیر سے لوگ واقف نہیں ہوتے تو وہ جو اس کی کومنٹری بیان کریں گے لوگ بالکل وہ ہی مان لیں گے اب آپ اس کو غور کریں اس میں کمپیریزن کریں کہ وہ شخص جن کے آگئے عربی وہ جاننے والے اس کے ماہر تھے انہوں نے بھی منع کر دے کہ میں نہیں سنوں گا تو آج کل تو حال ایسا ہے کہ انگوٹا چھاپ ہے لوگ دین میں اس کے بعد وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو یہ بتا رہا ہے وہ صحیح ہے تو تم جج ہی نہیں کر سکتے کہ بد مذہب صحیح بتا رہا ہے یا غلط تو یہ کہنا کہ فلان تو صحیح بیان کرتا ہے قرآن حدیث سے بیان کرتا ہے تو آپ جو اس کو کیسے کہ سکتے ہیں اب کتنی حدیثیں ہیں جو انجینئر پلمبر مرزا اس کو صحیح حدیث کو وہ ضعیف کہہ دیتا ہے کتنے واقعات ایسے ہیں جو من گھڑات ہوتے ہیں وہ اپنے پاس سے بیان کر دیتا ہے کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ثابت بھی نہیں ہوتی لیکن علماء علیہ السنکرم اس کو نسبت دلاتا رہتا ہے امام آزم کے بارے میں کس طریقے کے الفاظ کوئی بھی واقعہ بیان کر کے اس کی نیگٹیو تشریح جو انہا لوگوں کے آگے بیان کرتا ہے تو یہ عوام اس بات کو نہیں سمجھ پاتی اسی لیے بد مذہب سے یا بد دینوں سے لوگوں کو بچانا علماء کا کام ہے اور اسی کو برائی کرنے کو غیبت نہیں کہتے تو یہ بھی سب سے جاننے والی چیز ہے کہ جب عربی جاننے والوں نے اس چیز کو انکار کر دیا کہ ہم نہیں سنیں گے تو آج ہم پدی نہ پدی کا شوربہ کہ جا کر ان کی بیانات کو سن کے پھر اگر علماء روکے تو ان سے یہ کہنا کہ نہیں اچھی باتیں تو بتا رہے ہیں بات اچھی ہے یا بری اس کا ججمنٹ جو ہے نا وہ عالم ہی کرے گا کہ اس نے بات صحیح بتا ہے یا نہیں آپ کو فقط ہی ہے کہ آیتیں بیان کر دیں یا حدیث کا نام لے لیا یا صحیح حدیث کا نام لے لیا عوام خوش حالانکہ ان کو پتا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ صحیح بھی بول رہا ہے نہیں اگر وہ کچھ بھی بول دے گا بخاری شریف کے اندر نو ہزار پانسو چوون نمبر کی حدیث اب یہ بھی نہیں پتا کہ بخاری میں نو ہزار ٹوٹل ہیں بھی یا نہیں یا بخاری آٹھ ہزار پر ختم ہے والی بات کہ ٹائٹل حدیث کا قرآن کا آیت کا اور اس میں اپنے مرضی کی باتیں اپنی مرضی کی تشریح لوگوں سے جو انہوں کی جاتی ہے تو اسی طریقے سے ڈاکٹر فرحت ہو یا دوسرے لوگ ہو کہ وہ دوسرے بدمذبی برائی نہیں بیان کرتے تو آپ ان کو یہ سمجھ کے اچھا سمجھ رہے ہوتے کہ وہ تو کسی برائی نہیں کرتے تو یہ کوئی دین تھوڑی نہ اگر وہ برے کی برائی نہیں کرتے اگر وہ واقعی برے کی برائی نہیں کرتے تو اس کی دو وجہیں ایک تو وہ کہ یہ کھل کر آپ کے سامنے نہیں کرتے حالانکہ پیچھے کرتے ہیں کیونکہ میں بہت اچھے سے واقع ہوں بہت سارے لوگوں سے کہ وہ اعلانیاں بہت سی چیز نہیں کہتے لیکن کھل کے وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر اسٹیج پر کوئی بھی اولماع دیوبند میں سے یہ نہیں کہتا کہ بریلوی کی پیچھے نماز نہیں ہوگی لیکن ان کے فتوے موجود ہیں جس کی میں نے تفصیلین ایک ویڈیو بنا رکھے آپ ایڈوب پر ٹائپ کریں گے اگر سکندر وارسی about بریلوی فتنا تو آپ کو ایک ویڈیو ملے گی اس میں آپ ٹوٹل ڈیٹیل دیکھنے دوسری چیز ہوتی ہے اس کو منافقت کہتے ہیں یعنی منافق ہونا کہ جیسے آدھی بات کو چھپا لینا آدھی بات کو لوگوں میں بیان کرنا اور پھر اس میں اپنی رائے کا دخل دینا تو یہ باتیں کہ آدھی بات کو چھپانا یا بتانا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ برائی نہیں کسی کی کرنی چاہیے تو برائی کب جائز ہوتی ہے کرنا اس کو بھی بیان کرنا چاہیے اگر کسی کی تعظیم کرنی چاہیے تو توہین کب ہوتی ہے واجب بیان کرنا اس کو بھی بیان کرنا چاہیے لیکن کبھی بھی آپ کو علماء اہلہ سنت کے سوا ایسے معاملے دوسرے علماء سے سمجھ میں نہیں آئیں گے بعض تو ایسے بھی آج کریں کہ وہ میں فلان کو برا نہیں کہتا میں فرقہ واریت پر لعنت بیجتا ہوں حالکہ خود وہ اہل حدیث فرقے سے ہوتا ہے آدھی باتیں لے رہا ہوتا ہے آدھی انکار کر رہا ہوتا ہے غالباً اپنے نئے مسلک بنانے کی فراق میں لگا ہوتا ہے تو یہ چیزیں کے ججمنٹ کرنا عوام کا کسی علم دین کو یہ بلکل بھی درست نہیں ہے اس کے سوا ایک بہت اچھی سی مثال لوگوں کے اندر بیان کی جاتی ہے اور بد مذہب کے تعلق سے پہلے ایک چیز ہو رہے ہے کہ آلہ حضرت امام علیہ السنت نے فاروق آزم رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں بھی ایک واقعہ لکھا ہے کہ بعد نماز مغرب ایک مسافر آیا مسجد میں نماز کی مغرب کی نماز سے فارق ہو کر فاروق آزم لوٹ رہے تھے وہ ایک مسافر آیا اس نے کھانے کے معاملے میں سوال کیا مسافر تھا تو حضرت امام فاروق آزم نے جو ہے وہ ان کو اپنے ساتھ لانے کا حکم دیا کھانے کھلانے کا جیسی اس نے کھانا شروع کیا کھانے ہوئی تو پھر باتیں شروع ہوئیں تو اس کی باتوں سے بد مذہبیت ظاہر ہونے لگی یعنی اس کی جو کچھ بات وہ کر رہا ہوگا اس کی تشریح کر رہا ہوگا بد مذہبیت ظاہر ہوئی فاروق آزم نے اس کے آگے سے کھانا مانگوا کر اس کو جو ہے وہ نکلوا دیا اب اس کی کیا وجہ تھی کیا آپ لوگ دین فاروق آزم سے زیادہ سمجھنے والے ہیں ان کو دین میں کسی کے آگے کھانا نہیں اٹھانا چاہیے کسی مہمان کو برا نہیں کہنا چاہیے کسی کو بکھانے نہیں چاہیے یہ چیز ان کو نہیں معلوم تھی کیا کہ آپ ان لوگوں سے زیادہ جاننے والے ہو تو اس سے معلوم یہ چلتا ہے کہ بد مذہب کی تعظیم جس کو غزور نے منع کر دیا کہ نہیں کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ پھر تمام فرقہ باطلہ کی توہین کیوں نہیں کی جائے گی اگر لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کی یہ غیبت ہے تو غیبت اگرچہ ہے مگر غیبت کی جائز صورتیں بھی تو ہوتی ہیں یہ غیبت گناہ والی یا نجائز والی غیبت تو ہرگز نہیں ہے تو اب ان کا یہ فیل کہ اس کو وہاں سے بھگا دینا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر کوئی شک قرآن حدیث بیان کرتا ہے تو اس میں وہ اپنی جو عقل کی تشریح کر رہا ہوتا ہے اپنے اس کی شرعہ کر رہا ہوتا ہے وہ چیز دیکھی جائے گی کہ وہ عقیدوں کے حساب سے یہ نہیں اب کسی بھی آپ بیان سن رہے ہیں کسی بیالی میں دین کا اگر وہ بیان کرتے 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 کوئی اس میں سے ایسی بو کی بات آئے آپ کو کوئی اسے ایسا چینل بہت سے یوٹیوب پر ہے کہ بھئی اچھا بیان کر رہے تھے سب کس ٹھیک ہے لیکن ایک بار وہ بتا رہے تھے کہ وہ اسے پتا چلنا ہے کہ یہ بندہ اہل سنت کے لیے اس کو فوراں چھوڑ دو اور دلیل میں آپ کے لیے یہی حدیثیں اور یہی اقوال بزرگان دین کا عمل ہونا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں کے یہی طریقے تھے کہ قرآن حدیث بھی نہیں سنا پتا چل گیا بدمذب تو اگنور کر دو تو لوگ اس میں کیا ایک مثال پیش کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ چلتی ہے یہ کہ کہیں سے برے سے بھی اچھی بات ملے نا لے لو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ شیطان سے بھی تو ہم نے قرآن پاک کی صورت لی نا آیت الکرسی کے فضیلت تو ہمیں شیطان نے بتائی لوگ اس چیز کا بھی زیادہ کرتے بیان کہ ہم نے شیطان سے جب آیت الکرسی لے سکتے ہیں اس کی فضیلت لے سکتے ہیں مطلب اس کے بارے میں نالیج تو پھر ہم بدمذب سے بھی ان کی بری باتیں چھوڑ دیتے اچھی اچھی تو یہی بات ان کو بھی تو معلومتی کہ جنہوں نے قرآن سننے سمنا کر دیا کہ میں اس کی بری اور اچھی دونوں سنوں گا تو اس کی کوئی بھی پوائنٹ میرے دل میں گھر کرے گا تو میں اس پر سوچ میں مجبور ہو جاؤں گا اور آج حال یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ بد مذہبوں کا بیان سن رہے ہوتے ہیں وہابیہ دیعونا کا بیان سن رہے ہوتے ہیں وہ اپنے پیچھے لوگی کے بیان کرتے ہیں کہ اچھی اچھی باتیں لے لیتے ہیں ہم تو برائی والی بات پہ دھیان نہیں دیتا تو بات اچھی ہے یہ برائی اس کو جیجمنٹ آپ کیسے کر لوگے کہ بھئی ان نے اچھا بتایا یا کسی آیت کی تفسیر بتا دی یا کسی حدیث سے مسئلہ بتا دے کہ دیکھو حدیث میں ایسا ہے اس لئے ایسا نہیں کرنا چاہیے اب یہ اس نے صحیح بھی بتائی نہیں کرنا چاہیے واقعی حدیث میں ایسا ہے اور اس کے بارے میں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کبھی کبھی حدیث کے حکم دوسری حدیث سے ٹکراؤ بھی پیدا کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ابلیس والی بات کو لانا جو ہے نا بلکل جہالت اور ابلیس کی بات کبھی میں ایک مختصر سے بیان کرتا ہوں کیونکہ ویڈیو فیر زیادہ لمبی ہو جائے گی کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آیت الکرسی کی فضیلت جو ہے وہ ابلیس سے لیے تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے لی ہو لیکن ہم نے آیت الکرسی کی فضیلت جو ہے حضور پاک کی تصدیق سے لی ہے یعنی جب تک حضور پاک نے اس بات کی تصدیق نہیں کی تھی جب تک ہم نے اس فضیلت کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو آلہ درات فرماتے ہیں کہ ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے کلاگ لے کے چلے یا اولاگ لے کے چلے تو اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ابلیس سے آیت الکرسی کی فضیلت سیکھے تو ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے بڑے سے سیکھی ہو ابلیس سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ اس واقعے پہ اگر غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس فضیلت کو جب تک ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تھا جب تک حضور پاک نے اس کے رائٹ ہونے کی انفورمیشن نہیں دی تو اب یہ ڈیپینڈ تھی یعنی یہ چیز پوری طرح کنفرم نہیں تھی کہ ابلیس نے بتایا ایسا ہے حضور پاک نے منا کر دیا نہیں وہ جھوڑ بول رہا ایسا نہیں صاحبہ نے وہی مانا کہ اچھا وہ جھوڑ بول رہا ہوگا ایسا نہیں پھر دوبارہ ابلیس نے منگڑت قصہ سنایا اب یہ پوری ڈیٹیل آپ کو معلوم ہے کس طرح وہ مال لینے آیا بلکہ حضور پاک کی تصدیق کو مانا گیا کہ آپ نے جب اس پر پوری طریقے سے جو تصدیق کی کہ وہ آئے گا صاحبہ نے اس کو مانا تو جب اس نے آخر میں آ کر فضیلت بیان کی کہ یہ میں تمہیں ایک صورت بتاتا ہوں اس کے بارے میں بینیفٹ تو کیا صاحبہ نے ڈائریک اس بینیفٹ کو مال کے عمل کرنا شروع کر دیا تو نہیں یہ بینیفٹ یہ جو بھی اس نے باتیں بتائیں تھی وہ سب حضور پاک کے پاس گئیں اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی کہ وہ صحیح بولتا ہے صاحبہ نے تب مانا تو اب یہ اس کی فضیلت لینا عبلیس سے ہوا یہ حضور پاک سے ہوا کیونکہ اگر تصدیق نہیں ہوتی حضور منع کر دیتا نہیں جھوٹ بول رہا ہے جیسے کہ اب تک جھوٹ بولا بار بار آئے گا وہ اور اب بھی منع کرتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا صاحبہ کو پھر یقین ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے آئے گا اب یہ یقین تو حضور پاک کی بات پہ تنا تو اسی طرح یہ جو قرآن پاک کی فضیلت یعنی صورت کی فضیلت جو لی گئی ہے تو لوگوں کے اندر یہ جو اشکال ہیں کہ وہ عبلیس سے لی گئی ہے لہذا اچھی بات لے لو کہ ہم اگر ان میں سے ساری باتوں کو ہم نے ایکسپٹ کر لیا تو اس پہ جو ہے نا حضور پاک کے فرمان سے اس کی تصدیق ہوئی ہے اگر حضور فاق اس بات کو ریجیکٹ کر دیتے پھر یہ فضیلت جو ہے نا ایکسپٹیبل نہیں ہوتی تو یہ لوگوں میں جو غلط فہمی مشہور ہیں کہ ہم نے عبلیس سے سیکھا ہے قرآن تو جس نے سیکھا ہوگا اپنے بڑے سے سیکھا ہوگا ہم نے تو حضور پاک سے سیکھا ہے اور اس کی فضیلت پہ ہم نے اعتماد اسی وقت کیا ہے جب حضور نے کہا تو کسی کی تصدیق کر دینا کسی کام کے لیے اس کی تصدیق ہی اس چیز کو بتاتی ہے کہ آئے بندے نے اس چیز کو جو ہے پوری طریقے سے اپروو کیا ہے تو اس کا مطلب یہ اب ایکسپٹ ہو سکتی ہے تو مین کام کرتا ہے اپرووال کہ کسی شخص نے اپرووال دیا اور وہ حضور پاک نے دیا تو اس لئے ہم نے جو اس کی فضیلت پائی ہے وہ نبی پاک سے پائی ہے جتنی رحمت ہے جتنی فضیلت ہم نے پائی ہے وہ حضور پاک سے پائی ہیں ان کے صدقے میں پائی ہیں کسی نے ابلیس سے پائی ہو تو اس کا گھر کا ذاتی مسئلہ ہو سکتا اس نے پائی ہو سکتی ہے کیونکہ اپنے بڑوں سے بھی لوگ کچھ نہ کچھ تو حاصل کرتے ہی ہیں آنے والے تو اس لئے بد عقیدہ یا وہابیوں کے اگر خلاف یا بیان ہوتی ہے تو اولاں تو وہ غیبت کوئی گناہ نہیں ہوتا دوسرے یہ کہ سکھے کہ دو پہلو ہوتے ہیں غیبت کی جائز صورتیں بھی ہوتی ہیں وہ بیان کرنی چاہیے اور منافقانہ عمل نہیں کرنا چاہیے لوگوں کے آگے کہ بھئی کسی کو برا مت کا ہو وغیرہ قسم کی باتیں اور لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ اچھا ہی کیونکہ بہت سارے لوگوں کو وہ شیخ الوظائف نام سے نابکاری چینل ہے لوگوں کو زیادہ سننے اس کو شوق ہوتا ہے کہ اپنا آپ کو نام کے سننی بتاتے ہیں اور اس پہ دلیل یہی آیت الکرسی والی ابلیس کی فٹ کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں سے یہ سیکھا تو اس لئے بد مذہب سے جائز لیلو جب تم کسی سے جائز اور نجائز لیلو گے آپ کو خود آئیڈنٹیفائی نہیں کر پاؤ گے کہ اس میں جائز کیا نجائز کیا ہے کیونکہ آپ کو کچھ آتا بھی نہیں ہے اردو عربی فارسی کچھ نہیں آتی آپ کو تو ایسے میں آپ کیسے جج کرو گے تو بہتر یہ ہے کہ جو علماء علیہ سنت بتا ہے اس کو سنو اس کو توجہ سے اور کرنے کی بھی کوشش کرو کہ اگر وہ منع کیا جا رہا ہے کسی بد عقیدہ سے بد مذہب سے بیانات سننے کے تو کیوں کہا جا رہا ہے وہ آپ کے ایمان کے خطرے کے لیے کہا جا رہا ہے قرآن حدیث فاسق کے بارے میں برائی سے بچنے کا حکم نہیں دیتا کہ ان کی برائی کرو تو پھر بد مذہب کا معاملہ تو اس سے زیادہ خطرناک ہے فاسق سے زیادہ اب بہت سارے لوگوں کو یہ بھی اشکال ہوتا ہے کہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اس کے پیچھے تو اس کا جواب تو میں تفصیلا بریلوی فتنہ نام کی ویڈیو میں دے چکا ہوں باقی اس کا مختصر آپ جواب یہ سمات کر لیں کہ مثال کے طور پہ اگر کیا آپ کسی شراب پینے والے شخص کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے اگر نہیں پڑھیں گے تو وجہ کیا ہے اس کا قرآن صحیح نہیں قرآن صحیح نہیں کرتا مسائل نہیں جانتا علم نہیں ہے یا کیا ہے تو ایک ظاہر سی بات ہے کہ جب شریعت نے کسی شرابی جواری فاسق کی امامت کو منع کر دیا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی اور جبکہ وہ صحیح لقیدہ مسلمان بھی ہو تو بددین اور بدمذہب کے پیچھے کیسے نماز ہو جائے گی کہ جو نبی کو یا دوسرے غیر نبی کو نبیوں سے افضل بتاتا ہو یا ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آنے کا اظہار کرتا ہو یا پھر حضور پاک سے زیادہ شیطان کے علم کو جانتا ہو یا حضور پاک کی فضیلت کو گھٹاتا ہو تو کیا ان لوگوں کے پیچھے یا ایسا عقید ارخنے والوں کے پیچھے نماز نہیں ہو جائے گی تو جس کی نماز شرابی کے پیچھے نہیں ہوتی تو اس کی نماز بدمذہب کے کیسے پیچھے ہو جائے گی تو یہ بھی کمپیر کرنا چاہیے کہ لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ سب کے پیچھے نماز ہو جائے گی تو میں کہتا ہوں تو پھر جواری امام کے پیچھے نماز پڑھ لو اس میں شریعت کی پابندی دیکھنے کی ضرورت کیا ہے اگر ہو ہی جانی ہے سب کے پیچھے تو پھر فاسق کے پیچھے بھی ہو جانی چاہیے اس میں امام کا باشرہ دیکھنا کیوں ضروری ہے اور باشرہ دیکھنا ظاہر نہیں باطن سے بھی ہونا چاہیے ورنہ تو یہ کہ اگر کوئی کادیانی امامت کرے تو باشرہ وہ ہوئی ہے تو کیا اس کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی تو یہ دین اسلام نہیں ہے کہ آدھی باتوں کو چھپایا جائے آدھی باتوں کو بتایا جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ پورے داخل کا مطلب یہ یہ نیکی کا حکم دینا اپنی جگہ ہے اور برائی سے منع کرنا اپنی جگہ ہے اب نیکی کا حکم دینا تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو جی لوگوں کو دین کی طرف لے کر آؤ ان کو اچھی باتیں بتاؤ برے کام نہیں کرنے چاہیے لیکن وہ برے کام کیا ہیں اس کی ایڈینٹی تو کرنی پڑے گی ایڈینٹی فائز کو آپ کیسے کرو گے جب تک کسی برائی کی آپ جو ہے تصدیق نہیں کرو گے یہ برائی ہے تو لوگ اس سے بچیں گے کیسے تو اگر آپ دین میں ساری اچھی باتیں بتاؤ گے تو یہ بھی تو ایک اچھی باتی ہے کہ برائی سے بچنا چاہیے اور برائی سے بچنے کے لئے برے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے تو بس اسی چیز پر عمل کرتے ہوئے جو مقرر حضرات جو ہے وہابیوں کے خلاف یا کسی باطل فرقے کا رد کرتے ہیں تو وہ یہی سوچ کے کرتے ہیں اب جو لوگ نئے ابھی آئے ہوئے ہوتے ہیں ٹیکنولوجی میں زیادہ پڑے لکھے ہوتے ہیں تو وہ اپنا آپ کو قابل سوچ رہے ہوتے ہیں وہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بیان کرنے والے مولانا صاحب کو نہیں پتا غیبت ناجائز ہے اس کو پتائی شخص کو یعنی جس نے زندگی پوری دین میں بتا دی اور جس یعنی اس کے ذریعے عالموں کے ذریعے سے دین تم تک تمہارے باپ داداؤ تک آیا تم ان کی بدولت ہی جانے ہو کہ اسلام کیا ہے مسائل کیا ہے نماز کا طریقہ وغیرہ سب تم ان کے صدقے میں جانے ہو اور آج تم ان کو ان کی تقریروں پر یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جن کو برائی نہیں کرنی چاہیے تو غیبت ہے تو یہ غیبت ہے عالم کو یہ نہیں پتا تم کو پتائے کہ یہ غیبت ہے اس نے پوری زندگی اسی چیز کی پڑھائے گی اس کو معلوم نہیں چلا کہ غیبت کم منع ہے کب جائز ہے تو اگر اس طریقے سے ہر برے کی برائی کرنے سے پریز کیا جائے گا تو زمانے سے برائی ختم نہیں ہوگی برے لوگوں سے بچانے کے لیے ان کی برائی کو بھی آگا کیا جائے گا اور یہ منافقوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ برائی کو چھپا لینا کسی کو برائی نہیں کہنا سب کو ایک سمجھنا اور یہ تو حضور کا فرمان ہے کہ بہتر ایکی ہو جائیں گے تو اس لئے جو یہ دریل لاتے ہیں کہ وہ کسی کو برائی نہیں کہتا یا وہ مفتی کسی کو برائی نہیں کہتا تو ہو سکتا نہ کہتا وہ بہتروں کو ایک سمجھتا ہو لیکن اہل سنت کا یہ مسئلک یہ مذہب نہیں ہے اپنا مسئلک وہ ہے کہ دشمنے احمد پہ شدت کیجئے ملہدوں سے کیا مروت کیجئے ملہدوں سے کیجئے